پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مبارکہ میں کلام پاک میں بیان فرمایا ہے حضر جی اگر کوئی اپنے استاذ یا شیخ پیر و مرشید کے ساتھ قطع رحمی کریں ان کو برا بھلا کہے ان کے ساتھ برا سلوک کریں تو کیا سالک کو ان مخالفین کے ساتھ بھی سلوہ رحمی کا حکم ہوگا اس پر فراوزہ فرما رہے ہیں نزاکو موقع کیا کہا آخر میں شیخ کو برا بھلا کہے اگر شیخ کو مذہد میں نہیں سمجھ پایا ماشاء اللہ ماشاء عمرہ ملیر انڈیا سے کال کر رہے ہیں انڈیا اور محصور سے محصور سے آپ کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتی عطا فرمائے تو سوال آپ نے بڑا اچھا کیا سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ آپ کی دعاوں کو ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور باقی آپ نے کہا سلہ رحمی کا چونکہ حکم ہے جو اس حوالے سے کیا ہے سلہ رحمی اصل میں ان رشتوں کے ساتھ ہوتی ہے جن کے ساتھ کو خونی رشتہ ہو جن کے ساتھ آپ کا جو خونی رشتہ ہوتا ہے اس کے ساتھ سلہ رحمی ہوتی ہے آپ کا بتیجہ ہے بانجہ ہے خالہ ہے آپ کے جو وہ پھوپی ہیں تو یہ یہ رشتہ سب یہ آپ کے جو خونی رشتے ہیں چاچا ہے تایا ہے تو خونی رشتوں کے ساتھ جو آپ نے ایک سلوک کرتے ہیں اس کو سلہ رحمی کا جاتا ہے ہاں غیروں کے ساتھ آپ جو سلوک سلوک کرتے ہیں وہ ایک خوسر سلوک تو ہے لیکن سلہ رحمی کے زمن میں نہیں آتا سلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کی فضلیں اس لئے زیادہ ہے کہ زیادہ تکلیف رشتہ داروں ہی سے زیادہ ملتی ہے اس لئے عربی کا مقولہ ہے الاقارب کا الاقارب کہ رشتہ دار بچوں کی طرح ہوتے ہیں جیسے بچوں ڈستا ہے تکلیف پہنچاتا ہے تو رشتہ دار سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں لہذا وہاں پر انسان جب صلح رحمی کرتا ہے اور تحمل اور برداش کر کے اپنا جو حق ادا کرتا رہتا ہے صلح رحمی کا اس کی کیا اللہ تعالیٰ کیا بڑی قیمت ہے جو آج صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ صلح رحمی کرتا ہوں لیکن مجھے ہر وقت برا بلا کہتے رہتے ہیں یہ مہین ہے کہ میں سفر کر کے ان کے ساتھ صلح رحمی کرتا ہوں ان کی مالی مدد بھی کرتا ہوں ہر طرح خیال رکھتا ہوں لیکن پھر بھی مجھے برا برا کہنے سے باز نہیں آتے مجھے تقلیف پہنچاتے ہیں لیکن میں نے پھر بھی جو ان کے ساتھ نیک سلوکوں چھوڑا نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو ایسا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہیں ان کے اوپر رکھیں گے ان کے اوپرتر رکھیں گے اور ان کے موں کو راک کے ساتھ سیاہ رکھیں گے تیرے سامنے رسوہ زلیل رکھیں گے اور تجھے ہمیشہ ان کے سامنے عزیز رکھیں گے اور ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ پیدا کر دیں گے جو ہمیشہ تجھے اپنے شہداروں میں بلند رکھے گا کبھی ان کے سامنے جھکنے نہیں دے گا تو اس کا مطلب صلح رحمی اتنی زبردست چیز ہے کہ جب صلح رحمی انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک فرشتہ اس کی تائید و نصرت میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اس لئے فرمایا کہ یہ صلح رحمی جو اس قدر فرید کی چیز ہے امرہ آپ کا یہ سوال صلح رحمی کے اندر جو ہے وہ آپ کے شیخ کو کسی نے برا بھلا کہا ہے آپ کے رشتہ داروں میں کسی نے برا بھلا کہا ہے شیخ کو اور جو عیزہ دیتے ہیں وہ اس طاقیبی عدبی کرتے ہیں اب آپ اس کو سمجھا رہے ہیں اس کو سمجھا رہے ہیں بتا رہے ہیں پہلی ذمہ داری آپ کو یہ ہے اس کو جو شبہات ہیں آپ کے شیخ کے بارے میں جو اعتراض آتے ہیں آپ ان کو دور کرنے کوشش کریں علمی طریقے پر ان کو دور کرنے کوشش کریں کہ میں نے دیکھو میرے شیخ ایسے نہیں ہے میرے شیخ کی اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں اگر وہ سمجھ جائے تو دی بیسٹ لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ میں اپنے سمجھانے کی ساری قوت لگا چکا ہوں اور یہ جو بھانے کو تیار نہیں ہے اور میرے شیخ کو تکلیف پہنچاتے ہیں میرے شیخ کے بارے بری بات کہتے ہیں اب آپ ان سے کنارہ کشی کر سکتے ہیں اب اگر آپ ان کے حسن سلوک نہیں کرتے تو یہ صلح رحمی کی خلاف نہیں ہے جب تک کہ آپ اپنی حجت تام کر چکے ہیں ان کو علمی طور پر عملی طور پر مشہداتی طور پر آپ نے ساری شباہ دور کر دیئے پھر بھی وہ پرسنلٹی کلیش کے شکار ہیں اور آپ کے شیخ کو تکلیف پہنچاتے ہیں یا ان کے بارے میں بری بات کہتے ہیں تو پھر اگر آپ ان سے کنارہ کش ہوں اور ان کے ساتھ جو اپنے تعلق کو توڑ دیں تو یہ تعلق توڑنا اللہ کے لئے محبت کرنا اللہ کے لئے دوری اختیار کرنا تو یہ اللہ کے لئے دوری اختیار کرنا ہوگا کوئی شیخ سے جو تعلق وہ اللہ کے لئے جب اللہ کے لئے اللہ حوالے سے تعلق ہے تو پھر ان کے حوالے سے اگر کوئی بد کلامی کرتا ہے تو اس سے دوری اللہ کے زمن میں آئے گا اور یہ صلح رحمی کے خلاف نہیں ہے یہ کر سکتے ہیں شکریہ